بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کل کے سبق میں آپ نے مینہ بازار کے تعلق سے اس کے عنوان سے جو سبق پڑھایا گیا اس میں جو مشکل الفاظ اور معانی تھے اس کو اس بورڈ پہ حل کرا دیا گیا تھا کچھ اور باقی رہ گئے تھے جو آج حل کرائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ابھی الفاظ باقی ہیں جو انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں اس کو حل کرائے جائے گا طلبہ اس سبق کو اچھے دھن سے پڑھیں یہ مینہ بازار انوان سے جو سبق ہے اس میں صرف دو پر اگر آپس ہیں اور جب اس کو اچھے دھن سے پڑھیں گے تو پھر اس میں بہت سارے ایسے مشکل الفاظ ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے اس لیے ان سوالوں کو ان الفاظ کو جو مشکل ہیں اس کو بورڈ پہ لکھا دیا جاتا ہے تاکہ آپ جب پڑھے رہیں گے تو اس کو دیکھ کر کے فوراً آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ یہ سبق میں یہ لفظ گزرا ہے اور اس کا کیا معنی ہوگا سبق کے علاوہ کچھ کچھ الفاظ مشکل صاحبے کتاب یا جو اس کے لکھنے والے ہیں مولوی محمد حسین آزاد کچھ ہی الفاظ کو لکھے ہیں لیکن سبق میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو طلبہ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ پہلے کی لکھے ہوئی کتاب ہے اور اس وقت یہ اردو کے مشکل الفاظ جو ہیں اس کو حل کرائے جائے گا تو کل کے سوال جواب میں تقریباً آپ نے پندرہ بیس الفاظ لکھوا دیا گیا تھا اور کچھ آج لکھوا دیا گیا ہے جس کو میں حل کر آ دے رہا ہوں یہ سب آپ کے کتاب میں سبق میں سب موجود ہیں الگ سے نہیں لائے گیا ہے جتنے الفاظ اس میں لکھائے گئے ہیں سب آپ کے کتابی سے ہیں اس کو آپ پڑھیں کہ تو آپ کو پتا چل جائے گا چلئے ہم حل کر آتے ہیں مینہ بزار کے تعلق سے اس میں ایک لفظ آیا ہے باسم باسم اس کے لئے بطن آئین کہنا ہے قانون قائدہ قانون قائدہ تحزیم خوش اخلاقی تحزیم خوش اخلاقی محذب زمانہ جہاں جہاں پہ استعمال جہاں زنانہ یا پردہ دار اور اترے ہیں اس میں کل آپ نے اس کو پڑھا تھا یہ لفظ اس میں گزر چکا ہے شاید اس کا معنی آپ کو نہ واعلق ہو اس لئے اس کو یہاں حل کر آتے ہیں اور یہ لفظ جس کے معنی تمیز اور صلیقہ تمیز اور صلیقہ کے معنی میں ہے جو یہ لفظ گزر چکا ہے اس کے بعد آگے کرنا خواجہ صلاح خواجہ صلاح یہ خواجہ صلاح یہ جو نامرد جس کے اندر مرد اور عورت دونوں کی صلیقہ پائی جائے جیسے ہجرہ بھی کہا جاتا ہے یہ مردوں میں عورتوں میں دونوں جگہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے عورتوں کے تعلق سے تو یہ مخلص سے کہتے ہیں ہجرہ نہ مرد خواجہ صلاح کلما اینی آپ نے بڑھا ہوا کلما کینیا اینی تو کلما کینی وہ عورت جو ہجیاروں سے مسلح ہو کر شاہی مہروں میں سپاہی کا کام کرے پہلے داری کرے کام سپاہی کرتے ہیں وہی کام ان کو کلما کینی کہتے ہیں بادشاہ کے محلوں میں یہ لیڈی عورتیں کام کرتی ہیں جو سپاہی کو کام کرتے ہیں عورتہ بیگنی عورتہ بیگنی مطلب سپاہی عورت یعنی لیڈی عورت جو محلوں میں یا عورتوں کے بازاروں میں خاص عورتے ہوتی ہیں وہاں پہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ان کی رقماری کرتی ہیں اور پہلے داری کرتی مسلح اسلح اسلح کے ملتے ہتھیا اور ہتھیا لگائے ہوئے ہتھیا اسلح سے شاہی بادشاہ 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 سلیقہ تمیز شعور نظر دینا نظر نیاز دینا توفہ تحائی و نیاز دینا رحیت یعنی پرجا رہ آیا یعنی بادشاہ کی جو مادہ دلوں ان کی رحیت ہے رہ آیا ان کی جو پرجا راجہ پرجا کو رحیت کہتے ہیں پرجا یہ ہندی ہے لیکن رحیت کے مانا پرجا کرتے ہیں نسبت کسی چیز کی طرف کسی کو منصوب کر دینا کسی کی طرف کسی کو منصوب کر دینا جیسے کوئی عالم کسی مدرسے سفاری ہوتا ہے تو اپنے آل کو اس مدرسے سے منصوب کر دیتا ہے جیسے کوئی چالی سلپیہ سفاری گیاں تو سلفی ہو گئے مدینہ سفاری گیاں تو مدنی ہو گئے آئیسے شہروں جگوں یا کسی انسان کی طرف کسی کو منصوب کر دیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں منصوب ہونا نسوا جشن جشن تمہارے خوشی ہوتے ہوارے دست بردار ہونا چھوڑ دینا الگ ہونا کسی چیز سے دست بردار ہونا دور رہنا چھوڑ دینا الگ ہونا خانہ ذات لاؤڑی کا بچہ جو آقا مالک کے گھر میں پیدا ہوا ہو لاؤڑی ذات بچے کو خانہ ذات کہتے ہیں تو یہ آپ کے مشکل الفاظ تھے یہ طلبہ کو چاہیے کہ اس کو لکھ کر کے اپنے کامپی پہ اس کو یاد کر آگا یہ ان کا ہومورک ہے اور بہت اہم چیز ہے ورنہ ہمارے اس بورڈ تلکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ یاد نہیں کروگے اس لئے طلبہ اس کو اچھی طریقے سمجھ لیں یہ آئندہ ہفتے میں ہم یہ مینا بازار کے طالب سے جو الفاظ اور معنی لکھا دیے ہیں ہم طلبہ سے سنیں گے آپ بہترین ڈھنگ سے اس کو یاد کر کے آئیے گا بیچ میں کل جمعہ کا دن ہے چھپٹی کا دن ہے اس الفاظ اور معنی جو آپ لکھائے ہیں دو دن کا اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر کے آئیے پھر آپ کو انشاءاللہ اس سبق کے سننے کے بعد پھر ہم آپ کو آگے بڑھائیں گے تو یہ تھے مینا بازار سبق کے تعلق سے مشکل الفاظ اس کے علاوہ اگر کچھ اور الفاظ ہوں گے جو مشکل لگ رہے ہوں گے تو اس کو بھی آگے لکھا دیں گے اور اس کے بعد اشارے اور سوالات کا نمبر ہے یہ بھی سمجھے کہ اس میں سوالات اور جوابات دیئے گئے ہیں تو اس پورے سبق کے جو آخر میں آپ سے سوالات کیے گئے ہیں مشک ہو الفاظ معانی ہو اس طریقے سے جملوں کا اسمیمال ہو مذکر مونس کی تمیز کرنی ہو یا اس کو لکھنا ہو تو اس کو آپ پڑھ کر کے آئے تاکہ ہم اس کے بعد سبق آپ کو شروع کریں اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق ہم ختم کر دے رہے ہیں اور انشاءاللہ باقی ہم آپ کو اس کے بعد پڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ